تو بھگوان رام کو تو ہم بڑے آسطا سے دیکھتے ہیں ہمارے گاؤں میں بھگوان رام کے مندر بھی بڑے بڑے بنے ہیں لیکن جو وعدہ جنتہ سے کیا تھا اگر اس وعدے کو آپ نہیں نیوارہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جنتہ کے ساتھ چھل کیا ہے بڑا مرکتہ کا کام کیا ہے بھگوان رام کا مندر بنانے کا وعدہ آپ نے جو جنتہ کو کیا تھا بینہ سوچے سمجھے کیا تھا راجوی گاندی نے رام مندر کے تالے کھلوائے تھے لیکن آپ بار بار سپریم کورٹ کا نام دے رہے ہیں کبھی بوڑ رہے ہیں کہ دیش میں دھنگے ہو سکتے ہیں اس ماملے کا وہ ہم نے سپریم مید دے رکھا ہے میں مانتا ہوں بھگوان رام کا مندر ہو یا بابری مجید کا ماملہ لیکن دیش کی جنتہ کو آج روزگار کی بڑی ضرورت ہے کسان جو آتما ہتیا کرتے ہیں ان کو رکوا آ کر سوامین آتھر کی ریپورٹ لاغو کروانا ضروری ہے رام راج کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کی سیوہ آج اتر پردیش کے اندر پیچھلے کئی سالوں مہینوں سے بلادکار کی کھٹنا ہے پولیس کبھی بھی کسی کو گولی مارنے کی کھٹنا ہے دن پرتی دن بڑھ رہی جیسے میچ کا سکور بڑھ رہا ہے تو میں مانتا ہوں رام راج ایسے نہیں آتا اور بھگوان رام کیا مندر ہو یا بابری مجید کا ماملہ ہو ہم تو چاہتے ہیں کہ سب سماج سب دھرم کو برابر کا پرتی نیتی تو وہ ملنا چاہیے اور سب کو آگے بنا رکھنا چاہیے بھگوان رام نے تو ایسا رام راج لائے تھا جہاں پر کوئی دکھی نہیں تھا لیکن یوگی آدیتی ناتھ جی بھگوان رام کے نام پر لوگوں کو دکھی کرنے کا کام کبھا ہے یوگی آدیتی ناتھ نے ہنمان جی کو دلیت بتایا تو کسی نے آدھی واسی بتایا تو کسی نے چائنیس بتا دیا اب پتہ یہ نہیں چلتا کہ ہنمان جی کسی جاتی سے نہیں ہنمان جی تو ہر جاتی پر آسیوات بنائے رکھتے ہیں اور ایسی جاتی کی بٹوارے بھگوان میں بھی کرنا مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی مددے ہی نہیں پچھے مجھے لگتا ہے ایسے دو تین چار سال پہلے ایسا کہا جاتا تھا کہ راحل گاندی جہاں سباہ کریں گا وہاں کانگریس ہا رہے گئے میں کہتا ہوں